یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہ خواب والا جو آتا ہے ان کے خواب کی تعبیر میں یہ بتا لائے جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے وہ گیارہ جو ہے دس لوگوں ان کو بارہ لوگوں نے سزدے کریں گے یہ ان کو خواب میں دکھا تھا بارہ ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے اور یہ واقعہ ملتا ہے تو اس کے بعد میں بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور وہ ان کے جو گیارہ بیٹھے تھے وہ گئے اور جا کر انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے سزدہ کیا اب یہ بات جب قرآن اللہ میں یہ اب ان کے والد ہے قرآن اللہ قرآن کے اندر اللہ نے کئی جگہ پر یہ بات کہی کہ یہ مطلب اطاعت کرنے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں اللہ نے گنایا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا یعنی تیسرا اور ایک جگہ تو قرآن میں یہ کہا کہ یہ بھی تمہارے رب ہے چھوٹے رب ہے وہ قرآن میں فرمایا کہ ان کے دعا کرو قرآن کے اندر ہی کہا کہ جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہمارے رب بن کر ہم کو پالا تو ویسا بھی تو ان کا دھیان رکھنا تم اپنے والد کے لئے دعا کرو رب لفظ قرآن کے اندر اللہ نے دیا ہے تو جب اللہ نے ان کے تینا بڑا مقام دیا ہے والدین کو والد ہو تو اس کے بعد میں کیسے ہوگا کہ وہ پورانی شریعت کے اندر یہ جو ہے سجدہ تھا یہ کبھی نہیں تھا کیونکہ اللہ کی وصول جو ہے شروع سے بدلہ نہیں کرتے تبدیلی نہیں ہوتا اس کی قانون کے اندر تو سجدہ صرف اسی کو ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں تو پھر وہ تو آتا تو ہے سجدہ کیا تب کیسے ہوا ہو تو سجدہ مطلب صرف فیزیکل ہی نہیں ہوتا جو نماز کا ہم سجدہ کرتے ہیں سجدہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی اطاعت کو قبول کر لینا والی بات ہوتی ہے جو یہ ان کو شیطان اور ابلیس کا جو واقعہ ملتا ہے اس کے اندر جب اس سے کہا گیا ہے ابلیس سے کہ فریشتوں کو کہا گیا ہے سجدہ کر آدم کو تو وہ سب نے کیا اور اس نے نہیں کیا تو بخالی سجدہ کی بات ہوتی تھی جھو جاتا ہو سجدہ کی بات نہیں تھی بات پوری جندگی اطاعت کرنے کی بات تھی بولے اب تیرا جو ہے جمین پر تُو گلبہ تھا آدم کو ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے جمین پر تیر کو ہم نے دے رکھی تھی سلطنت تو یہاں جو تیری سلطنت تھی اس دنیا کے اندر اب تیری سلطنت کو ہم نے یہاں سے ہٹا دیا اب تجھے اس کے تاوے رہنا ہے اس کی اطاعت کو قبول کرنا ہے اس کے اندر میں رہنا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں رہوں گا اندر میں ایک سجدہ کی بات نہیں تھی ایک سجدہ تو کر لیتا ہو اس کی مکمل اطاعت اس کے اندر میں رہنا پڑے گا انہیں کہا کہ میں یہ تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا تو میں اس کی اطاعت کیسے کروں اس کی فرما برداری کیسے کروں گا اور وہی بات فریشتےوں کے سجدے کی بات کہ فریشتوں نے کیا کیا تو فریشتوں سے بھی کہا گیا تاکہ تم کو اس آدم کی اطاعت قبول کر لینا ہے تو وہ فریستے بھی جو آتا ہے قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اٹھ مارا اٹھنا بیٹھنا چلنا فیرنا تم کرتے ہو یہ فریستے تم کو اٹھاتے بٹھاتے ہیں تو اللہ کی صفات جائر ہی فریستوں سے ہوتی ہے تو فریستوں کو اللہ نے فریستوں نے جب اطاعت قبول کر لی تھی اس لیے وہ دنیا کے اندر کوئی آدمی گمراہ کی طرف جاتا ہے ایک گلت جگہ پر جا رہا ہے تو فریستے اس کے ساتھ ہیں اور اس کو وہاں پر لے جاتے ہیں مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ سزدہ کر رہا تھا انہوں نے اطاعت قبول کا وعدہ کر لیا تھا وہاں پر کہ آدم سے کہ ہم نے اس کی اطاعت قبول کر لی تو وہ اس کو وہاں سے روکتے نہیں ہوں حالانکہ معلوم ہے کہ ایسا کام کر رہا ہے جہ ہندب میں چلا جائے گا یہ شرک کرنے جا رہا ہے جہ ہندب میں چلا جائے گا شراب پینے جا رہا ہے گناہ کا کام کر رہا ہے لیکن فریستے پھر بھی روکتے نہیں اسے کیوں نہیں روکتے کہ کیوں نہیں وہ یہ سزدہ یعنی کہ اطاعت قبول کر رہا کی ہے تو وہ اس کی طرف آسان کرتے تو وہ گلاس اٹھا رہا ہے تو وہ مدد کر دیتے وہ گر رہا ہے نالی کے اندر شراب پی کے تو اس کی مدد کر دیتے اس کو سیدھا سیدھا ڈلٹا ڈولا کر کے اس کو گننے نہیں دیتے دونوں طرف سے سارا دیکھ گھر چھوڑ دیتے پھر فریستے کرتے تو یہ اس کو بولتے اطاعت قبول کر رہا ہے تو وہاں جو ہوا تھا یاکوب علیہ السلام تو وہ فیجیکل سزدہ کی بات نہیں تھی یعنی کہ وہ اب یہ نبی ہے یہ وقتی رسول ہے اب ان کی اطاعت تم کو قبول کر لینا ہے تو یہ پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا نہیں تو پھر یہ رجائے گا کہ کیے سے ہو سکتا ہے یہ تو اللہ کے قانون بدل ہی نہیں سکتا سزدہ سیپ اللہ کا وہ جو سزدہ فیجیکل کی بات ہے تو یہ سزدہ یعنی کہ اطاعت کو قبول کرنے والی بات کے اندر آتا ہے تو یہ تفصیل آگے تو میں نے یہ بھی اس کو وزاعت اس کو کر دوں